موسیقی خبر شامل کرتے ہیں حیدر آباد سے جہاں رمضان المبارک کے آتے ہی مہنگائی کی ہوئی برسات تو حیدر آباد کے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر ہیدر آباد فواد غفار سو امرو سے لطیف آباد اور سٹی کے مختلف علاقوں میں بچہد بازار لگانے کی اپیل کر دی اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حیدر آباد سے فرحان قریشی رمضان المبارک کے آتے ہی مہنگائی کی ہوئی برسات تو شہری ہو گئے حیدر آباد کے پریشان پریشان مہنگائی کے ستائے ہوئے شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر حیدرباد فواد غفار سمرو سے لطیف آباد اور سٹی کے مختلف علاقوں میں بچت بزار لگانے کی اپیل کر دی شہریوں نے کہا کہ جاناں گزشتہ وقت میں حیدرباد کی عوام کے لیے بچت بزار لگائے گئے تھے اور عوام کو ریلیو فرہام کیا گیا تھا اسی طرح سے اب حیدرباد کے مختلف علاقوں میں بچت بزار لگائے جائیں بھائی مہنگائی اتنی کر رہا کی ہے بس کیا بولے کہ ہمیں تربوز لینا آئے تھے تربوز ہوا ہمنا بولا چلو چالیس پچاس روپے کلو ملے گا یا تو سو روپے کلو بکرا تربوز مطالبہ کیا کرتے ہیں بھائی مطالبہ یہ ہے کہ بھائی اپنا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کچھ کبھی پیشی وغیرہ ہو یہ ہے کہ جیسے پہلے بچت بزار لگتے تھے تو یہ ہے کہ اب تھوڑا ہوئے ہو جائے بچت بزار لگتے ہیں مزدور کو مزدوری ملنے رہی تیاری والے کو دیاری ملنے رہی جو کام کرتا ہے اس کو کام مزدوری ملنے رہی مزدوری ملے گی تو کچھ جا کر گھر کے لے لے گا مزدوری تو ملنے رہی نہیں سارا دل لوگ آپ کے سڑکوں پہ چرے بیٹھے ہیں لوگ تین چار چار پانچ سو ہزاروں کے تعداد بیٹھے ہیں صبح سے بیٹھے ہیں شام تک گھر چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا ان کو کیونکہ آگے مزدوری نہیں روزگار نہیں روزگار ہے نہیں گورمنٹ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ روزگار کے وہاں کے غریب لوگوں کو فرام کریں تاکہ مہنگا ہی کم کریں کم سے کم یہ کھانے پینے کے عشاء آئے اس پر تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے رمضان میں تو کم سے کم کریں غریب لوگ کہاں جائیں گے یہ ہم اس کو میسے دینا چاہیں گے چاہیں گے کیمرمین احسن ملک کے ساتھ فرحان قریشی ایکینن نیوز ہیدراباد